سب ایک کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر یہاں ہم بات کریں گے آئی سی اے آر آئی اے آر آئی تیکنیشن ٹی ون ویکنسی کی یہ ویکنسی آ چکی ہے اور سیکچک یوگتہ اس میں صرف دسویں پاس ہوتا ہے اور کوئی الیزیبیلٹیز میں نہیں ہوتی تو یہاں دسویں جو پاس ہے کسی بھی بورٹ سے پاس ہے وہ لوگ اس فارم خوب بھر سکتے ہیں اور یہاں جو سیلری ہے وہ تیس ہجار پلس ہے کیونکہ یہ لیویل تھری کی ویکنسی ہے اور یہ سیونتھ پے کے تحت جو تھری لیویل تھری ہوتی ہے اس کی ہم سیلری سب سے پہلے ہی آپ کو کلیر کر دیتے ہیں یہیں پر دیکھئے یہ سیونتھ پے کمیشن پے میٹرکس لیویل پے لیویل تھری تو یہ تھری لیویل کے تحت جواب آپ کی آئی ہوئی ہے تو اس میں جو پہلی سیلری آپ کی اٹھے گی وہ ہم نے تیس ہجار پلس کیوں کہا اسے آپ سمجھ لیجئے کیونکہ یہاں جو پہلی سیلری ہوگی وہ اکیس ہجار سات سو روپے ہوگی اور اس میں پلس پرزن ٹائم میں اکتیس پرزنڈ ڈی اے جڑا ہے تو یہاں قریب سات ہجار روپے پلس ڈی اے آپ کا جڑ جائے گا تو یہ قریب اکیس ہجار سات قریب اٹھائیس اور ونتیس ہجار روپے یہ ہو جائے گا اور یہ ونتیس ہجار روپے ٹوٹل بنے گا پلس اس میں اچ آرے جڑے گا اور کچھ بھتے اور جڑیں گے تو یہ سب ملا کر جو ہے تیس ہجار کے اوپر سیلری پرتی ماہ ہو جائے گی تو یہ تو رہی سیلری کی یوگتہ آپ کی دسویں پاس ہے کسی بھی بورڈ سے آپ پاس ہوں اب دیکھیں یہ بھارتی کرشی انساندھان سنسانیانی انڈین اگری کلچر ریسرچ انسٹیوٹ پوسا نئی دلی کی طرف سے نکلائے اس میں آل انڈیا اپلائی کر سکتے ہیں دوسری بات سب سے مہتپور ہے کہ آپ کسی بھی پردیش سے ہوں یعنی کسی بھی پردیش سے ہوں آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں یعنی بھرنے کے لیے آپ کسی بھی پردیش سے ہوں فارم بھر سکتے ہیں دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات ہو گئی یہاں کمپیٹیٹو ایگزامنیشن فور ریکوریمنٹ اپ ٹیکنیشین ون پوسٹ اٹ آئی سی ای آر ہیڈکوارٹر سان آئی ٹی ایس ریسرز انسٹیوٹ دو ہزار اکیس کے نام سے ہے یہ اور یہاں پر جو ہم نے آپ کو سیلری کی بات کی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی لیبل سی سیون سی پی سی تو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ سیلری آپ کو کتنی ملے گی اٹھارہ تارک سے آپ فارم کو بھر سکتے ہیں دس جنوری تک آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی کمپیوٹر بیزٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا یعنی کمپیوٹر بیزٹ آپ کا ٹیسٹ کرائے جائے گا ٹوٹل پوشٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ٹوٹل پوشٹ جو دی گئی ہیں وہ چھسسو اکتالیس ٹوٹل پوشٹ ہے کٹیگری ویس یہاں پر ایکسپلینیشن دیا گیا ہے باقی چیزیں یہاں پر کلیر کر دی گئی ہیں اگر کوئی آپ کو ایسنسیل کالیفیکیشن میں دکت ہو رہی ہے سمجھنے میں تو آپ یہاں یہ پورا کا پورا سٹیٹمنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسے اگر آپ کا مان لیجے ساٹھ تو ساٹھ دسمالوں اگر دو تین آ رہا تو دو تین آپ کو لکھنا پڑے گا یعنی اس طریقے سے آپ کو مینشن کرنا ہے وہاں پر تو یہ چیزیں ہو گئی اور یہاں کوئی کنڈیشنز نہیں دی گئی ہے کہ آپ کے پاس ہائی سکول کے ساتھ کچھ ہو تو کلیر ہو گیا ہوگا یہاں پر بھی آپ تیسری بات کرتے ہیں کہ آپ کو فرم کتنے روپے کا پڑے گا تو فرم آپ کو پڑے گا جو انریزرپس کنڈیڈیٹ ہیں اور وہ بھی سی ہیں یہ سات سو روپے کا پڑے گا اور تین سو روپے ریجسٹیشن فیس پڑے گا تو ٹوٹال آپ کو ایک ہزار روپے کا پڑے گا تو یہاں ایک جامنیشن فیس باقی کنڈیڈیٹس کو ہومین کو گلز کے لیے اور سی ایسٹی کے لیے یہ فری ہے کیول جو بوائز کنڈیڈیٹ ای ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ان کے لیے ہے تو یہاں پر نسلک ہے جو گلز کے لیے نسلک ہے تو یہ یہاں پر صرف انہیں تین سو روپے کا فرم پڑے گا یعنی گلز کو صرف تین سو روپے کا فرم پڑے گا کسی بھی کٹیگری کی ہوں تو وہ تین سو کا ڈال سکتی ہیں دسویں پاس ہونا جروری ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں eligibility جو nationalities ہیں اس کے بارے میں یہاں پر clear کیا گیا کہ a citizen of indian انڈیا ہونا چاہیے اپنے ناہرد کا ناگرک ہونا چاہیے صرف بس تو آپ اس فرم کو بھار سکتے ہیں یہاں پر vacancies دی گئیں کہ کس جگہ پر کہاں پر ہیں لکھنو ہے تو اس طریقے سے جو بھوپال ہے کٹک ہے الگ الگ جگہ پر کتنی کتنی vacancies آپ کو ملیں گی وہ نیچے کی طرح provide کر آئے گیا ہے آپ یہاں اس کو نیچے scroll کرتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کو vacancy یہاں پر دکھاتا چلا جائے گا کس جگہ پر کس center پر کتنی vacancy ہیں اب یہاں پر examination cities کی بات کر لیتے کہ آپ کو پرکشہ کن کن کندوں پر دینے کا موقع ملے گا تو بہت سارے ہیں پورے دیش سے بہت سارے centers ہیں جسے آندھ پردیش سے اتنے سارے ہیں پھر نیچے کی طرح آپ scroll کریں گے 36 گڑھ ہے گجرات ہے ہریانہ ہیماچل پردیش کرناٹا کیرال اس طریقے سے آپ scroll کرتے چلے جائیں گے تو یہ دھیر سارے آپ کو یہاں پر تمیلناڈ ہے تیلنگانہ سبھی لگ بھگ آپ کو سبھی states یہاں پر مل جاتے ہیں تو یہاں ٹوٹل ایک سو چون سٹ کی اندر آپ کو ملتے ہیں الگ الگ ون سکسٹی فور سینٹر آپ کو کی اندر ملیں گے جو کی پرکشہ کی اندر آپ کے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ایک سو چون سٹ میں آپ کے نزدیک جرور کوئی نہ کوئی مل جائے گا یہاں پر یہاں پر بھی آپ eligibility criteria دیا گیا ہے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی matriculation pass from recognized board یعنی کسی بھی board کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں سو questions آپ کو ملیں گے اور جو ہے multiple choice questions ہوں گے exam pattern آپ کو سو ہے ایک ون این ہاف یعنی ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو یہاں پر ملے گا یعنی ایک صحیح ایک بٹے دو گھنٹے آپ کو پرکشہ دینے کے لیے ملیں گے یعنی نبی منٹ میں آپ کو سو questions کرنے ہوں گے اب دیکھئے یہاں پر اور کیا کیا آئے گا پچیس پچیس questions آپ کو یہاں پر ملیں گے پچیس پچیس questions ملیں گے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو ملے گا یعنی نبی منٹ ملیں گے اور جو paper کی language ہوگی وہ ہندی اور انگلیس دونوں میں رہی گی یہ چیزیں آپ نے clear کر لی اور باقی بھی sections one two three اور four میں جو دی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی by level رہے گی یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں answer key will be placed on the website پر آپ دکھا دی جائے گی پانچ دن کے اندر پھر اس کے بعد جنرل knowledge کا syllabus آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے کہا سلی بات ہے تو جنرل knowledge کا mathematics کا science کا social science کا یہ سارا syllabus یہاں پر screenshot آپ لے سکتے ہیں اور negative marking کی بات کر لیتے ہیں یہ پر دیکھیں یہ computer based test ہے اور اس میں objective 100 questions ملیں گے ہیں with 4 multiple answers candidate who choose the one correct answers only each question one marks ایک number کا question answer ملے ایک number ملے گا اگر آپ صحیح ہوتا ہے اور غلط ہو جاتا ہے تو ایک بٹے 4 number آپ کے cut جائیں گے تو یہ detect کر لیے جائیں گے تو negative marking آپ کی یہاں can پر کے لیے ہے تو یہاں پر ہم نے technician ون select کر لیا ہے اور آسانی سے دسویں پر جو لکھا ہوا ہے نام ہو آپ کو یہاں پر fill up کرنا ہے اور mobile number fill up کرنا ہے تو اگر کہیں query ہے تو آپ دیکھیں یہ form بھری آپ کے لئے کافی بہتر ہے جو ککشا دس پاس ہے ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تک دھانیواز جائے ہند جائے بھارت